بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پہلے آئیم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین اس کے بعد تفصیل سے بعد نواز شریف صاحب صبح صویرے میڈل ایسٹ خلیجی ریاستوں کے دورے پر پہنچ کے ساتھ ان کے صاحبزادی مریم نوازمی ہیں ڈیل کے آخری مراحل کی طرف چل رہے ہیں تفصیل اس کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بانوے صفات کے دوزیر کے بعد اب ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کا ذکر ہو رہا ہے یہ پریس کانفرنس کیا ہوگی اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تحریک انصاف کے وائس چیئرمن کی طور پر مراد سعید کا نام کیوں لیا جا رہا ہے شاہ محمود کیا کریں گی رانہ سنواللہ کا بیان مائنس عمران خان تحریک انصاف منظور ہے حامد میر کا بیان جی عمران خان کے ساتھ زیادہ سے بھی زیادہ اس دور سے سخت کام نہیں لگا ہے سلیم صافی کا بیان بھی الیکشن عمران خان کے بغیار ہوں گے مریم نواز کا بھی بیان عمران خان ڈن ڈسٹڈ نواز شریف کی ویابسی کی تیاریاں نہ اہلی ختم کر کے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنائیں کیا فوائز عیسیٰ صاحب کا التظار ہے یہ اصل معاملہ کیا ہے عمران خان کا لائے عمل کیا ہے پلوٹیکل سٹریٹیجی کیا ہے ساری صورتحال میں وہ کیا کریں گے کیا کر سکتے ہیں شاہ محمود قریشی کا تو کہنا ہے کہ عوضوں کی سیاست نہیں کر رہا نظریہ پر قائم ہوں یہ فوائے ہیں میں قائم ہوں اب دیکھنا ہی ہے کہ اس پر سچائی کتنی ہے اگر ان تمام لوگوں کے بیانات جو ایک دن پہلے تک پارٹی نہیں چھوڑ دیتے اب دیکھیں تو انہوں نے یہی کہا تھا تفصیل اس پر کیا ہے کینیڈا کی پارلیمنٹ بھی بہت بڑا اعلان کر چکے ہیں مغرب میں یہ معاملہ فریر این فری الیکشن کا بڑا ہو چکا ہے آئی ایم ایف نے ایک کمپنی کو شدید نقصان پہنچایا ناراض ہیں بہت آئی ایم ایف نے کیا کہا کیا کیا اس کی تفصیل بھی آپ کسا نہ رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں لندن پلان کے خالق نواز شیف صاحب دبائی پہنچے یہ میڈلیس کا سفر کر رہے ہیں خلیج دیاستوں کا تین موالکیاں ملکوں میں سعودی عرب اس میں عرب امرات اور دبائی یہ وہاں آپ کو پتا ہے سعودی شاہی خاندان سے ان کی ملاقات کی پوری کوشش ہے ابوزیبی دبائی بھی جائیں گے وہاں پارٹی کے لوگوں سے بزنس کے لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش اور دنیا کو میڈلیس کی دنیا کو اس بات پر قائل کریں مجھے آپ چوتھی مرتبہ وزیراعظم تسلیم کریں اگر میں وزیراعظم بنا تو آپ کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں تلور کے شکار سے لے کر دبائی کی بندرگاہ آپ کے حوالے کرنے تک جو ممکن ہوگا آپ کو پاکستان میں میں آپ کو دینے پر تیار ہوں آپ ذرا اس حاق دار کا یہ بیان اپنے سامنے رکھیں کہ اس نے کہا کہ دو سو پانچ غریب ممالک جن کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے لیکن وہ ہم سے کئی گناہ زیادہ ترقی کر چکے تو عوام یہ سارا معاملہ سمجھ رہی ہے کس طرف لے کے جا رہے ہیں اپنے اقتدار کے لیے کسی بھی ملک کی کالونی بنانے پر تیار ہیں ماضی میں سعودی عرب کے ساتھ کے تعلقات اب گوزہ شاہی خاندان کے ساتھ انہوں نے پناہ دی فیکٹریاں لگائیں لیکن سعودی عرب میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے جب میاں سب کو پتہ نہیں چلا یہ چار سال باہر ہیں محمد بن سلمان نے ایران کے ساتھ تعلقات مضبوط کی ہیں اب انہیں پاکستان کی ضرورت نہیں جس طرح ماضی میں راہیل شریف صاحب کو انہوں نے اسلامی مالک کے چیف کمانڈر بنا دیا وہ مجبوری تھی دفاع کا معاملہ تھا سعودی عرب کو اسرائیل سے بھی خطرہ تھا اور یہ خطرہ بڑی حد تک کم ہو چکا ہے ایران کے ساتھ بھی ایک پروکسی وار جو شام میں عراق میں لیبنان میں لیبیا میں یمن میں چل رہی تھی جاہوں نے بڑی اشید ضرورت تھی ان کی بندوقوں کی قرائے کی وہ اب معاملہ ختم ہو چکا ہے اب ان کے لیے پاکستان ایک غیر ضروری ملک ہے آپ دیکھ لیں پچھلے پندرہ مہینوں میں ایک عرب ڈالر دینے پر تیار نہیں بندرگاہ انہوں نے دبئی کو دی پچاس میلین کے لیے اس پر چین سخت نراز ہے کیونکہ انہوں نے چین کا منصوبہ جو سی پیک کا تھا گوادر وہ بڑی بری طرح متاثر کیا خارجہ پالیسی میں تنہائی کا شکار اگر ہم سائیوں کی دیکھیں بات کریں افغانستان نے دھمکیاں دیتا رہا ہندوستان کے ساتھ تعلقات آپ کے سامنے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تین میں نہ تیرہ میں کسی گنتی میں انہوں نے کیا تسلیم کرے ہیں چین کے ساتھ تعلقات انہوں نے بگاڑ لیا بری طرح عرب ممالک انہیں عرب کی ضرورت نہیں ہیں آپ حکومت میں آ بھی جائیں میاں صاحب تو کیا ہوگا پچھلے پندرہ مہینوں میں جو آپ نے تیل نکال لیا وہی ہوگا ایک عرب ڈالر اکٹھا نہیں کر سکے دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوڑا دوسرا بڑا مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ سمجھ رہے کہ وزیراعظم بننے کے ساتھ ہی عاصف علی زرداری انہیں دونوں ہاتھوں سے خوش آمدید کرے گا وہ پچھلے تین سال سے خواب دیکھ رہے ہیں اس کی بلاول کسی طرح وزیراعظم بن جائے عاصف علی زرداری کو یہ صدر بنانے کی آفر کریں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ ایک ڈمی صدر بننے کے لیے تیار ہوگا مولانا فضل الرمان شاہد تیار ہو جائے اور وہ آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی کے ساتھ ہے لیکن عاصف زرداری نواز شریف کو صدر بنا کر بلاول کو وزیراعظم لانے پر یا پنجاب شاہد نے عوضہ دینے پر تیار ہو لیکن وہاں پر بھی بہت بڑا ڈنٹ ہے ان کا غیر فطری اتحاد ہے اقتدار کے لیے تو بادشاہوں نے اپنے بیٹے اور بھائی مروا دی یہ تو پھر صدر کے دشمن تھے مجبوراً بیٹھے ہوئے ابھی دیکھیں یہ ایک دوسرے کرتے ہیں کھل کے ایک دوسرے کر بقیئے ہو دھیڑیں گے ملک میں دیکھیں عملی طور پر جمہوریت کا تو خاتمہ ہو چکے ہر محکمہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو غیر جمہوری لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں زیولہ کے دور میں ہی ہوتا تھا ہر جگہ ہر تھانے ہر کچہری ہر اسپتال میں ایک سادہ کپڑوں میں آپ کو بدا بندہ موجود تھا اب آپ دیکھ لیں معاملات وہی ہیں میڈیا میں سنسر شدہ بات ہے کوئی بات آپ کر نہیں سکتے کسی قسم کا کوئی سیاسی اجتماع کوئی سیاسی معاملہ نہیں کر سکتے بات نہیں کر سکتے گرفتاریاں پکڑ دکڑ جیلوں میں ملٹری کوٹس تک عدالتوں میں جو افسران وہاں بیٹھے ہوئے ایک فضاء بنی ہوئی ہے جن لوگوں نے زیولہ کا مرشلال دیکھا وہ بتاتے ہیں کہ دن میں کوڑے مارا جاتے تھے چوک پر کھڑا کر کے لارڈ سپیکر موہ کے ساتھ لگاتے تھے تاکہ پارٹی کو توڑا جائے مفاداریاں بدلی جائیں فرق صرف یہ تھا کہ وہاں لیڈر بھاگ جاتے تھے لیڈر موٹ سے باہر چلے جاتے تھے اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آجے گا کمپنی کا اصل مقصد پنجاب کو فتح کرنا پنجاب میں کیونکہ زمین ہے زرعی زمین ہے زرعی وسائل ہیں زرخیص صوبہ ہے یہ لائف لائن ہے فوڈ سیکیروٹی کے لیے یہ بڑا ہم معاملہ ہے اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ایک پریس کانفرنس کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے بڑا ٹھیک ٹاک اس پہ شعور ہے یہ پریس کانفرنس عدلیہ کو ویڈیو دکھانے کے بعد کی جائے گی جب ججز تاکہ ایک سیم پیج پہ آ جائے کوئی رکاوٹ نہ بنے منصوبہ بڑا سادہ ہے تاکرور لوگ آئیں گے پریس کانفرنس کریں گے قوم کو خطاب کی طرح اس میں پارٹی کے جو تمام ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں پرویس خٹک اسد عمر شاید شاہ محمود کو ریشی بھی ہو اور بھی بہت سارے لوگ ان کی پوزیشن جب تک کلیر نہیں ہوتی دیکھیں شاہ محمودی شکوک و شباعت رہیں گے ان سمیت تمام بڑے لوگ جو تحریک انصاف چھوڑ گے عثمان بوزار سمیت ان سے یہ بیان دلوائے جائیں گے گوئیاں دلوائے جائیں گے اور وہ پھر تمام چینلز پر نشر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے 92 صفات کا ڈوزیر وہ بہت بڑی چار شیٹ عمران خان کے خلاف یہ ثابت کیا جائے گا کہ عمران خان خدا نہ خاصتہ انٹی سٹیٹ ہے پاکستان کا غدار ہے بیرونی دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رہا ہے انٹریوز کے حوالے دیے جائیں گے اوفیشل سیکرٹ ایٹ لگانے کی بات کی اس میں تمام لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ جی عمران خان کو آپ تحریک انصاف سے الگ کر دیں اور پارٹی چلانے کے لیے پھر یہ لوگ سامنے آئیں اب یہ پریس کانفرنس عید سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور عید کے بعد بھی ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھیں یہ منصوبہ آج یا کل نہیں ہے منصوبہ پچھلے دور سے چل رہا ہے جو عمران خان نے کہا نا کہ باجوہ صاحب کی پالیسیاں چل رہیں تو یہ وہی معاملہ ابھی تک چل رہا ہے اس میں آپ کو صرف ہٹا اس لیے نہیں لیکن ان کو دوبارہ آپ کو لے آئیں عمران خان کو انہوں نے کہا آپ کو ہٹائیں گے اس لیے نہیں ماضی میں ہم نے جس کو بھی اٹھایا اس کو کم ایک ٹرم کے لیے ہم نے واپس نہیں آنے دیا اس کے لیے عمران خان کو عطا حسین کی مثال دے گی بن عظیر بھٹو کی دے گی نواز شریف کی مثال دے گی باقی تمام رہنماؤں کی جو پاکستان چھوڑ کر جلا وطن ہوئے اور بعد میں آئے کہنے نواز شریف کا بار برکار دیکھیں وہ چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کے لیے آ رہا ہے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں آپ کچھ عرصے کے لیے چلے جائیں سارے معاملات پیچھے ٹھیک ہو جائیں گے جو لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے آپ انتظار کریں ان کے جانے کا کیونکہ جب یہ ہی ہو سکتا ہے کہ وہ جائے یا آپ جائیں تو یہ کتنا عرصہ آپ کو پتہ رہیں گے یہ چلے جائیں گے نئے لوگ آئیں گے نئی سوچ ہوگی آپ دوبارہ اپنی پارٹی کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ ساری گولیاں عمران خان کو دے رہے ہیں پھر آپ الیکشن میں آئیں دوزار ٹھائی میں دوبارہ وزیراعظم بنے لیکن عمران خان کسی صورت میں قائل نہیں ہے ان کا کہنا کہ میرا مقصد اقتدار ہے ہی نہیں اب دیکھیں نواز شریف کیوں باہر گئے اس کے بعد ان کے بچوں نے پاکستان میں حکومت کرنی تھی جائداد زمین سب کچھ بیرونی دنیا میں بنا چکے تھے آصف زرداری سمیت تمام رہنماؤں کی آپ دیکھیں زمین جائداد بیرون مغدوری شہریہ سب کچھ رکھتے حکمرانی کے وقت یہ صرف پاکستان میں آتے ہیں اپوزیشن کے وقت باہر چلی جاتے ہیں یہاں پر ان کے جو پالے ہوئے لوگ ہیں چمپو چمارٹ وہ آپ کو پتا ہے کام کرتے رہتے ہیں پچھتر سال سے یہی طریقہ عبارد آت رہا عمران خان تبدیلی اور پاکستان کی سوچ اقتدار ضروری نہیں ملک ضروری ہے قانون اور آئین اور انسانی حقوق جمہوریت انصاف یہ ضروری ہے معیشت کا کاروبار عام آدمی کی زندگی یہ ضروری ہے پاکستان کی ترقی ضروری ہے اقتدار کا دیکھیں صرف مسئلہ ہوتا تو عمران خان کے لیے کچھ حرصے کے لیے باہر جانا کوئی مشکل نہیں موجودہ حکومت پندرہ مہینوں میں جو تباہی کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں دیوالیہ پن ابھی دو سو پندرہ عرب کی جو ٹیکسز عوام پر لگنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کوئی حکومت بھی زیادہ عرصاب نہیں چل سکتی اختلافات تو ان کے سامنے آئیں گے جو آپ کے سامنے ہوں گی حکومت ٹوٹے گی اور اس وقت عمران خان واپس دوبارہ اقتدار میں آئیں گے لیکن عوام کی طاقت سے عمران خان کا مقصد یہ ہے کہ اب میں آؤٹ آف تا باکس کوئی حل نکالوں کوئی ڈیفرنٹ حل ایسا نہیں پاکستان کا بنیادی مسئلہ حال ہو دوبارہ یہ نہ ہو سکے جو ہوا ہے لیکن بظاہر لوگوں کو مشکل لگ رہے ہیں ایسا تو عمران خان نے بہت سی ممکنات کو ممکنات کیا ہے ماضی میں کر ہم ان کی ہسٹری دیکھیں لیکن ان کا لاحمل بڑا آسان اور سادہ ہے کہ آپ سارا فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں چاہے وہ الیکشن ہو چاہے عوام کا رد عمل ہو کہ جن کے لئے لڑنے ہیں وہ جانے اور یہ جانے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے رہنماں دیکھیں جو الیکشن جیت چکے تھے یا کیر بھی ہو چکی نائل بھی ہوئے پارٹی بھی ٹوٹی جلا وطن بھی ہوئے یہ تمام چیزیں دنیا کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بہت سے رہنماوں کے ساتھ ہوئے ہیں اس میں جہاں جہاں یہ لوگ کامیاب ہوئے وہ ملک تو دوبارہ کھڑے ہوگے لیکن جہاں جہاں یہ رہنماں ناکام ہوئے وہ ملک تباہ ہوگے ناکام ملکوں میں آپ دیکھیں کانگو، مصر، میانمار، سودان، نیجیریا، وینزویلا، چلی سر لنکا یہ سارے ہیں اور کامیاب لومنبا سودان میں دیکھ لیں چلی میں سلوہ دور گینی کا صدر فاکونڈے ہیٹی کا صدر چین ہندورس کا یہ سارے کامیاب ممالک آپ دیکھیں گر تو خمینی صاحب ایران میں ترکی میں اردگان، فرانس میں میکسیل جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا مہاتیر محمد اور پھر شیخ مجیب یہ سارے لوگ کامیاب ہوئے اگر آپ ساری کی ساری طریقہ انصاف کی لیڈرشپ پہ لے جائیں تو ووٹ بینک نہیں لے کے جا سکتے اس کی میں آپ کو بڑی مثال الطاف حسین صاحب کو دیکھ لیا مائنہ سے نوہ نے کیا خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار پاکستان کی ایمکی ایم پاکستان بنائی دوزار تیرہ میں جس جماعت نے چوبیس نشستیں لیں دوزار اٹھارہ میں چھے پہ آگئے اور اس کی بڑی وجہ الطاف حسین صاحب کا پاکستان نہ ہونا اگر وہ پاکستان میں رہتے تو پاکستان میں ایمکی ایم نہیں بن سکتی اس کا وجود نہیں چل سکتا تھا لیکن وہ ایک صوبے کے بڑے شہر کی بہت بڑی پارٹی ساتھ کرن ووٹ زور تھے لوگ تھے ان کے پیچھے لیکن پورے پاکستان کی قرار پارٹیوں چاروں صوبوں میں آپ کی موجودگی ہو جس طرح کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں وہ خمبے کو ووٹ دینے کو تیار ہے یعنی عمران خان کے علاوہ کسی کو دیکھنے سننے پر عوام تیار نہیں ہے اور عمران خان کو آپ کو پتا ہے وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے اب ان کے پاس سٹریٹیجی موجود ہے اور یہ سٹریٹیجی جو ہے یہ ضروری نہیں کہ عمران خان وزیراعظم بن کی سامنے آئے وہ پاکستان کو ایک قیادت بھی دینا چاہتے ہیں جو مراد سعید شہریار افریدی شندانہ ہے گلزار ہے یاسمین راشد ہے تمام لوگ جو سکت پارٹی من کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ پورے پاکستان کو اب یہ پتا چل چکا کہ یہ اصل تحریک انصاف اور یہ بڑا اچھا ہوا ہے عمران خان صاحب کی زندگی میں کہ وہ اس کا لاعمل بنا کر دے سکتے ہیں جو اگلے چالیس سال تک چلے دیکھیں عمران خان کی مکمل ستائیس سال کی سیاست میں اقتدار تو ساڑھ ستین سال کی صرف وہ بھی ایسا وہ خود کہہ رہے ہیں امید کر رہی تھی وہ کر سکتے ہیں نہ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو دوہزار تیس کے الیکشن میں اگر عمران خان وزیراعظم بنتے ہیں تو بڑا مشکل نممکن کام مریشت کو اٹھانا جو برباد ہو چکی ہے یہ اتنا نممکن کام ہے کوئی حکومت بھی نہیں کر سکتی زیادہ زیادہ اٹھارہ مینے ستائیس ارب ڈالر کی قسط وہ میں ابھی تفصیل بتاتا ہوں عمران خان کی حکومت ہو بے شک عوام کا صبر ہے کہ حکومت کے ساتھ بڑی جلدی جواب دیتا ہے عوامی حکومت ہے پریشر ہو تو وہ ایک بات اڈر کے چپ ہو جاتے ہیں اگر عمران خان جمہوری انداز میں اپنی مہم کو اسی طرح چلاتے نہیں تو پارٹی تو عمران خان کے نام پہ ہے ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جو لوگ آپ کا کام جانتے ہیں آپ کی میند جانتے ہیں آپ کی نیت جانتے ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے چاہے وہ آپ کا فیس بک کا سوشل اکاؤنٹ ہو ہوتا ہوں عمران خان نے جب اگلے چالیس سال کی جو لیڈرشپ تیار کرنا شروع کی ہے یہ آپ سے پہلے ہر بندے کی ذہن میں سوال ہوتا تھا ذرا آپ سوچیں دو منٹ کے لیے کہ اللہ نہ کرے اللہ ان کو زندگی دلے کہ عمران خان کے دنیا سے چلے جاتے طریقہ انصاف کے ساتھ یہ ہوتا جو اب ہو رہا ہے عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوتی آج کم از کم اللہ نے آپ کو یہ بتا دیا یہ شعور آ چکا ہے کہ وہ تمام معاملات جو آپ کو سمجھنے میں شاید اگلے تیس سال لگتے وہ پندرہ مہینوں میں آپ کو سمجھا گیا ہر ایک کا کردار کھل کر سامنے آ گیا ہر وہ چیز مطالعہ آپ آگستان میں جو پڑی تھی وہ سب جھوٹ نکلا تاریخ نے نئے سبق سکھائے اور یاد رکھیں کہ عمران خان کے جو سارے سپورٹر ہیں اس وقت وہ اٹھارہ سال کی عمر سے کم ہے یہ تھوڑے زیادہ ہے یہ اگلے چالیس پچاس سال تک زندہ رہیں گے ہم لوگ شاید زندہ رہیں یا نہ رہیں اب یہ ان کے شعور کا جو آپ لیول دیکھیں کہ ہم اس دور میں شاید تبدیلی نہ بھی دیکھیں اگلے حکومت میں نہیں دیکھیں لیکن یہ آگے نسلیں ضرور تبدیلی دیکھیں کہ یہ آپ بات کے لکھ کے رکھ لیں دیکھیں نا ہماری عمر کے لوگ جون جون ختم ہوتے جائیں گے اصل عوامی طاقت آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ ہماری عمر کے زیادہ تر لوگ بزدل ہیں معذرت کے ساتھ اور یہی حال بنگلہ دیش میں ہوا جہاں پہ ایک پوری نسل ختم ہوئی غلامی کی زنجیروں میں جو کہا تھے اس کے بعد حصل تبدیلی آئی آج آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش کا حال یہی چین میں ہوا یہی فرانس میں ہوا یہی ایران میں ہوا یہی ترکی میں ہوا ایک پوری نسل جو غلام غلامی سہ لیتی ہے دوسری نسل کو غلامی کا ڈر اور تیسری نسل کے غلامی ٹوٹنا شروع ہے تو یہ معاملات ایسے ہی ہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان کو اس معاملے پہ انہیں بنانے دیں حکومت ایک سال آپ دیکھیں گے کہ ایک سال کے بعد یہ کس طرح آپ پاس میں بٹوارے میں لڑیں گے اور جو سخت شرائط آئی ایم ایف نے بھی رکھی ہیں اس بجٹ میں جو عوام کے لیے جو مشکلات ہیں دو سو پندرہ عرب میں نے آپ کو بتایا ٹیکسز دیکھیں عوام کے پاس نہ عامدنی بڑھانے کا کوئی ذریعہ ہے نہ ان لوگوں کے آنے کے بعد کوئی کاروبار رہا اب ایک سو چالے سے زیادہ بڑی کمپنیاں چھوٹی کمپنیاں جو غیر ملکی ہیں وہ تجارت ختم کر ریکل گئی ہیں بیرونی دنیا سے ان کو پیسے نہیں ملے تجارت نہیں ہو رہی ابھی آپ نے پچھے سو ستائیس عرب ڈالر کیس دینی ہے اور پھر اگلے پانچ سال تک دینی ہے ایک عرب ڈالر نہیں مل رہا آپ کو جہاں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح دو بڑے ممالک آپ سے ناراض ہو گئے عرب امراض کو اپنے بندرگاہ دے دی چین آپ کے ساتھ ویسی ہی گھٹ جائے گا ادھر آئیے میں کہہ رہا ہے کہ پینشن کے جو سسٹم ہے آپ اس کو الگ کریں ریفارمز اور ریل اسٹیٹ کے ٹیکسٹ جو ہمارا پاکستان آثورٹی ہے ان کے لیے تو قیامت آ جانی ہے عوام تو آپ کو پتہ ہے نہیں ملتا کوئی مدد نہیں ملے گی یورپی یونین بھی اب کچھ عرصے بعد یہ بات کرے گی عرب ممالک میں بھی یہی شرائط لگیں گی تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ عمران خان کو کے بغیر اگر انتخابات کرائیں منس کر کے انتخابات کی حیثیت دنیا میں کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو آپ کی ساری پالیسی ناکام ہو جائے گی سب کچھ کرنا آپ کا رائے گاں جائے گا ڈیر درجن دیکھیں وزیراعظم شہباز شریف نے دورے کیے پچاس کے قریب بلاول نے کیے بیس کے قریب ہنا ربانی نے کیے باقی الہدہ نتیجہ کیا ہے کرس کے نام پر ایک دمڑی نہیں ملی الٹا پاکستان کو ایک دہشتگرد ملک اپنی سرزمین روکے پبندیاں لگائیں انتظاموں موڈی کاب امریکہ کا دورہ دے کھرموں کی ڈیلیں دہائیوں کی دوستیاں پارلیمنٹ سے کتاب امریکی کانگرس کھڑے ہو کے موڈی کا استبقاہ ریڈ کارپٹ اکیس توپوں کی سلامیوں وائٹ آسپس کی پسندیدی پسندیدہ سبزیوں کے ڈینر بن رہے ہیں یہ جمہوریت اور عمریت سیلیکٹڈ اور الیکٹڈ لیڈر کے یہ فرق آپ سمجھیں مراد سعید کو جو چیرمن وائس چیرمن بنانا شاہ محمود کو اٹھا یہ ابھی تو سپیکولیشن ہے لیکن شاہ محمود خود کہہ رہے ہیں کہ افوائیں ہیں حقائق اگر آپ دیکھیں تو انہیں میڈیا پر لائے جاتا شاہ محمود ان کی تقریر ہوتی ہے ان کے ساتھ معاملات کیسے تیہ ہوئے انہیں کیسے نرمی دیئے گی کہ چیرمن عمران خان کو تقریر کی اجازت نہیں ہے چینلز پر نہیں لائے جاتا اگر آپ ان لوگوں کی تقریری بیان ہی صرف دیکھیں جو ایک دن پہلے تک بلکہ ایک شام پہلے تک طریقہ انصاف میں تھے اور اگلے دن وہ چھوڑ گئے لوگ کہتے ہیں بھئے ہوا کیا ہے آٹھ دس بارہ گھنٹوں میں شام تک عمران خان کی گیت کار رہا تھے اگلی صبح پریس کانفرنس کر کے وہ پارٹی بدل رہے ہیں نظریہ بھی بدلیں 26 سال کی سیاست چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے دیکھیں ایک تو ان کی کرپشن کی فائلیں جو انہوں نے کی ہوتی ہیں یا ان کی دوسری ویڈیوز جو بنائی ہوتی ہیں ان کی جائداد بیوی بچے گھر بار جس کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح دیکھیں یہ جو بڑے سیاستدان جو بیرونی ملک جاتے ہیں جیسے نوار شیئر صاحب آسف زرداری واقعی صاحب کا جنرل واری ججز گھر ہے ان کی جو جائداد دنیا کے مختلف ممالک میں جیسے بھی ڈانلڈ ٹرامپ دیکھیں سی ای اٹھا سکتی ہے پیوٹن کے سارے بڑے بزنسمن جو روسی آلیگار کے مغربی دنیا میں ان کا کاروبار سب نقصان ہوا اس لیے ہوا تو ان کے پیچھے جو ڈیپ سٹیٹ ایجنسی جب چاہیں لوگوں سے جو چاہیں کروالے ان کا سب کاروبار سب کچھ ادھر ہے جس طرح پاکستان میں لوگ اپنے کاروبار بچوں کے لیے اپنے فیملی کے لیے اگدم پارٹی بدلتے 26 سال کی کسی کو کمرشل پلوٹ یا پلازہ ملتا ہے تو ادھر تو ان کا بہت لمبا چڑھا مال پڑا ہوا ہے اس لیے ان لوگوں کو ویزا مل گیا کسی کو بچوں کی تعلیم کا مل گیا بڑے آرام سے کمپرمائز ہو جاتے ہیں اور پائر کی ایجنسی تو زیادہ طاقت ورنی ہے یہاں تو مار مار کے ہیرن کو آتھی بنایا جاتے ہیں ادھر تو اور معاملات ہیں یہ ریٹائرڈ ہونے والے افسران ریٹائرمنٹ سے پہلے جائدادیں بناتے ہیں بیرونی جہاں ایک شخص کو تیس سال لگتے ہیں گھر صبح دوپیر شام کام کر کے گھر کو کرزہ ہوتا رہے ہیں لیکن ایک اے مدے پر ہوں ابھی عباجو صاحب کی جائداد نورانی نے تا ہے یورپ میں آپ نے دیکھوں گی احمد نورانی کی اس طرح دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں ابھی ہمارے جو آنیول اچیف جیسٹس صاحب فائزیسہ صاحب ان کی سپین میں پروپٹی ہیں لندن جو بھی دونوں میں نوازشی صاحب کو ٹریل نہیں ہے ان کے پاس بھی منی ٹریل نہیں ہے دونوں کا کیس ایک جیسے ہی تھے بہران بیرونی جنسیوں کو سب پتہ نہیں کس طرح استعمال کرنا ہے وہ کرتے ہیں پھر یہ سارے آپ کے سامنے ساری ورکر اصل میں سوکت تحریکن صاحب کے ورکر کو ٹھنڈ پروگرام رکھنی بلکل ریلیکس ہو جائیں اس کی وجہ یہ دیکھیں آپ کے پاس کچھ کھونے کو نہیں ہے آپ کو ایک ڈوبا ہوا شپ دیا جائے گے تباہ برباد کمپنی پکڑائی جائے گی یہ لیں بھی چلائیں آپ کیسے چلائیں گے کرنے دن کو تجربے ذرا کھل کے ابھی جو ستر فیصد ہے سو کا سو فیصد عمران خان کی طرح ٹپ ہو جائے گے تو خود ہی جان چھنے یہ خود دھونڈ کے خان کو لائیں گے اس نے کرونا میں جس طرح ایکانومی چلائی جس طرح عمران خان کے بس ایک ہی چیز تھی پورے اقتدار میں ایکانومی معیشت وہ آپ کے سامنے وہ اس نے معیشت چھوڑی پیچھے دیکھ لی تو عمران خان ان کی معیشت چلا سکتا ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں گارانٹی جم مرضی کر لیں بڑے بڑے مہاتمے لیں یہ نہیں چلا سکتے سال کے اندر اندر کا تیل پانی نکل جانا ہے بلکہ اس سے پہلے نکل جانا ہے آپ دیکھئے گا حالات ابھی جس طرح جا رہے ہیں ابھی کسٹے دو چار آنی ہے پریشر آنا یہ ہتھیاروں پہ ہی بات ختم ہوگی اس لیے اس پہ تھنڈ پروریم رکھیں ریلیکس ہو جائیں بالکل اور اپنی اپنی تیاری کریں الیکشن ہوتے ہیں آپ ضرور اپنا اس میں ووٹ ڈالیں جہاں آپ کا دل کرتا ہے پرورمن انداز میں کریں اپنا کام باقی جیت آر کے فکر نہ کریں کہ جی عمران خان وزیراعظم بنیں گے تو ایسا کوئی معاملہ کوئی ایسی بات ضرور نہیں میں نے جیسے کہا ستائیس سال میں ساڑھے تین سال عمران خان وزیراعظم بری انشاءاللہ اللہ نے چاہا پاکستان کیلئی بہتری کیلئی تو آگے انشاءاللہ چانس دوبارہ آ جائے گا اس لئے اس پہ دل چھوڑا نہ کریں ریلیکس ہو جائیں اپنے آپ کو ستنے کی دن میں بچائیں جتنا بچا سکتے اس کے بعد انشاءاللہ گراؤنڈ صاف ہی صاف اپنا خان سیال رکھیں اگری ویڈیو تک لئے جائزیں اللہ حافظ